السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی کون میں محمد اسلام بولا ہوں لخناو سے اسلام بھائی لخناو سے جی فرمائیے جی چلے تھا مولانا صاحب کے تعلق سے جی میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا شاید ہاں ہاں آپ کے رات کو تین چار میسی جائے تھے آپ بولے بات کرنا ہے بات کرنا جی جی تو اس پہ جاتے ووٹ کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے نشان اونگلی پہ آ جائے گا سیاہی کا تو ان کا وضو اگر نہیں ہوگا تو ایک صاحب ہیں جو مجھے میسید پہ میسید کر رہے ہیں وہ وہاں کے ہیں ٹانڈر کے حکیم صاحب اچھا اچھا ماہ اچھا عبدالحکیم صاحب ٹانڈوی جی 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 ادھال جاہلین جی جی تو وہ میسید میں میسید کر رہے ہیں کہیں گے کہ آپ کے حضرت نے کہا ہے یہ بات تو کہیں گے کہ ووٹ ڈالنے جائیں یا نہ جائیں اچھا اچھا نہیں نہیں یہ ویان جو ہے ایک ٹینگلور کے لوگوں نے ڈالا ہے اور اس سے ہمارے مجمع میں بڑا تزبزب بھی ہے ساتھیوں کو اشکال بھی ہو رہا ہے جی سب سے پہلی بات تو کیا نام بتا ہے اسلام بھئی نا جی جی اسلام بھئی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بات کہنے والا بات کیا کہہ رہا ہے یہ بات ویسی ہی ہے کہ اگر ہم اختواسات کو یا کہنے والے کے جملے کو آگے پیچھے سے کٹ دیں گے تو مطلب کیا کا کیا ہو جائے گا جی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے اب انہوں نے کیا کر رہا ہے ایک تو یہ شادش کری ہے کہ مولانا کے پورے بیان کو کٹ کر ایک ٹکڑا لے لیا اچھا ابھی جیسے وہی بات ہے نا جو محمد سلمان صاحب نے کہی جی 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 لا تقرب السلات کی جو مثال دی ہے کہ یہ عالمی شرع والے اسی طریقے سے پروپاگنڈا کر رہے ہیں اچھا اور مولانا کے بیانات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اختباسات کو نکال نکال کر جو ہے اس کے اوپر اشکالات اور امت کو کنفیوز کر رہے ہیں جی جی بلکو صحیح کہہ رہے ہیں ابھی کل ہی ہمارے ایک مجلس میں مجلس میں ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو کیا کہ بھئی قرآن میں تو لکھا ہوا اکرا یہ لا تقرب السلات کے بعد میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے نا وہ بھی تو معاملہ ہے نا یہی معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے نا باز کو باز سے نکال کر جو ہے چلا دیتے جی جی بیانہ بیان کو جو ہے کارٹ پیٹ کے وہ جو ہے پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی یہ بات کہہ رہے ہیں مطلب پورا نہیں سمجھ رہے اس کے بعد جو ہے بس آدمی کو پریشان کرنا گمراہ کرنا بس یہی ہے اب یہ مولانا نے جو ووت کی بات کہی ہے پہلے یہ بات میں وضعات کر دوں جی تو یہ باز ٹیم کیا ہوتا ہے کہ کہنے والا جو ہے نا جامع الفاظ کے ساتھ کہتا ہے جی بہت ساری باتیں اس کے اندر رہتی ہے بولنے والا بولزرا تو ایک ہی لائن ہے لیکن اس لائن کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئے تھی آپ جیسے مولانا صاحب صاحب کا جبان ابھی جس نے ریکارڈنگ کیا تو میں نے ان کو فون کیا تھا تو ان سے تو بات نہیں ہوئی ان کے بھائی سے ہوئی جو اس میں بات میں کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ مولانا صاحب صاحب نے جو ہے ووٹ ڈالنے سے منع کیا یہ الزام انہوں نے لگا ہے مولانا صاحب صاحب نے یہ کہا کہ جا کر پوچھو علماء سے جی ان کے پاس بھیج رہے جی جو ان کے پاس بھیج رہے جو انبیاء کے واری سے وہ ہے علماء ہے جمعہ نے کیا کہہ رہے ہیں پہلا جمعہ کیا ہے جا کر پوچھو علماء سے جی کہ میں یہ سوچ رہا کہ ووٹ ڈالنے ووٹ ڈالنے سے انگوٹھے پہ جو سیاہی لگتی ہے جی تو آپ کو یاد ہوگا اسلام بھائی پہلے جو ہے نا ہمارے ہاں سیاہی لگائے جاتی تھی پہلے حصہ جی ابھی تو کیا کرتے ہیں مارکر پین لگاتے ہیں مارکر پین ہاں سہی کہہ رہا ہاں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کی جو شیعہ ہی لگتی تھی وہ تھوڑی پرت جمتی تھی جی جی اس میں ہلکی سی جو ہے نا ایک بال دو بال جی جیسے نیل پولیش میں پرت جمتی ہے نا جی 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 بلکل سہی کہہ رہا ہے آپ تو علماء نے صحف وضاحت کی ہے ووٹ ڈالنا بلکل سہی ہے میں بھی ڈالتا ہوں مولانا بھی ڈالتے ہیں سب ڈالتے ہیں اب یہ بات کو انہوں نے مولانا نے کیا کہنا چاہا کہ جب ہم علماء کے پاس جائیں گے اور علماء سے پوچھیں گے کہ مولانا یہ وضو ہوگا کی نہیں ہوگا تو علماء کہیں گے نہیں بالکل وضو ہو جائے گا اور آپ جو ہے نا پھر ہم ووٹ کس کو ڈالیں جی ہم اس سے وہ بھی پوچھیں گے تو علماء ہماری کام میں رہبری کریں گے وہ ڈالنے میں انبیاء کے وارثین ہماری رہبری کریں گے اب یہ کیا ہے عبدالحکیم ٹانڈوی صاحب کی تو ایک مشن ہے کہ عوام کو علماء سے کارڈ دو وہ ان کی عادت کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے کچھ بھی سوال ویٹس اپ پہ پوچھیں گے کیا فرماتے علماء اکرام ظل میں اسلحہ زیل کے بارے میں فلا 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 اور وہ پوسٹ کر دی وہ بیچ میں سے کارڈ چھاڑ کر پوسٹ کر دی وہ بیچ میں سے کارڈ چھاڑے اور پوسٹ کر دی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ٹانڈا کی کسی عالم کے پاس جاؤ فیضہ بات نزدی کے فیضہ بات جاؤ لخنو جاؤ نارلم جاؤ ندوہ جاؤ جا کے معلوم کرو علماء کے پاس جا کر علم حاصل کرو بلکل صحیح بات ہے میں نے بھی علیہ بھائی کئی بار ان سے کہا ہم نے کہا بھائی علماء اکرام پتہ کرو یہ وارٹس اپ پہ بغیرہ ایسی دعوت تھوڑی چلتی ہے جی جی وارٹس اپ پہ کسی پہ پوچھنا ہے تو آپ چل کے جائیے اس پہ آپ کو عجر ملے گا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جی جی تو آج یہی ہے نا یہ لوگ کیا ہے دیکھیں موڈنیزیسن اسلام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بھائی وارٹس اپ پہ چھوڑ دو پرینڈ مرسیہ کیا بھائی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو ہمیں امام کے مسجد کے پاس مسجد کے امام صاحب ہیں یا ہمارے مولوی صاحب ہیں یا مولانا ہے یا مفتی صاحب ہیں ان کے پاس جانا نہ پڑے یوٹیوب پر مسئلہ دیکھ لو اور حل کر لو جی 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 یہ پروموٹ کر رہے ہیں اپنارے عبدالحکیم صاحب تو مولانا کا جو بیان ہے ووٹ کے متعلق کہ بھائی ہوتی کی نہیں ہوتی اور وہ سالوں پہلے ہولا ہے جب سیاہی لگایا کرتی تھی اور وہ سیاہی ابھی بھی ملتی ہے جا کر لگا لیں پرت بنتی جا کر علماء کو دکھا لیں وہ کیا بولتے ہیں باقی ہم نے تو ووٹ ڈالا ہے مولانا بھی ڈالتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کا جو اس میں اس میں مولانا نے جو جملے بولے ہیں میں نے ابھی کلی لکھا تھا ایک میں رکھیے ایک من میں نکالتا ہوں مولانا نے بولا ہے کہ جا کر کچھے علماء وقت نکالتا ہے ان کی تھی ان کا وجود ہوتا ہے جی ہوتا ہے ان کا وجود ہوتا ہے کہ میں دو روز سے پریشان ہوں اپنے آمان کو دائے کر رہی ہے اپنے آمان کو دائے کر رہی ہے ہر اپنے آمان اللہ ایسود ذورہ گے انہوں نے منطق کیا کہ ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے پھر ہی بول رہے ہیں ہلو ہاں ہلو اس کے بعد میں مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پر ہی ہر قدم پر اللہ سے دور ہو رہے ہیں جی جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور ہر ہم ہر قدم پر اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ اللہ سے دور کیسے ہو رہے ہیں اور ہماری نگاہیں کہاں ہیں ہماری دنگاہیں حکومتوں پر ہیں ابھی آپ کو اگر کوئی پوچھے نا کہ بھائی یہ حالات آ رہے ہیں مطلب دھندہ نہیں چل رہا ہے تو بولے فلاں حکمران بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے میرا دھندہ حالان کے رزق کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے کسی حکمران کے اوپر نہیں ہے بلند شاہد میں حضرت کے موزے یہ بات خود ہمیں سنی تھی جو آج حالات آ رہے تو فوراں کہتا ہے حکومت کی طرف سے ایسا ہے کہ حکام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہی اس میں مولانا پیچھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ سے ہم جو ہے اللہ سے دور ہو رہے ہیں جی 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 ہمارے قدم اللہ کی طرف سے دور ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں حالانکہ یہ بات ہے کہ جب آدمی دین کی روگردانی کرے گا اور دین سے پسے پشت ڈال دے گا تو اللہ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے مسلط کر دے گا بے شک صحیح کر رہے ہیں اور آج حسلم بھائی ہمارے جو رہبر ہیں ہمارے جو رہبر بنے ہوئے ہیں سیاست میں وہ ہمیں سب دلاتے ہیں کہ برما جیسا حال ہو جائے گا اور سریعہ جیسا حال ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا سب دلاتے ہیں لیکن وہ لوگ حکام کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بولتے ایک لفظ جیسے حضرت قسم نانویتی رحمت اللہ علیہ حضرت شیق الہن رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اصل بڑے تھے انہوں نے تو باطل کے خلاف حکومت کے خلاف اور باطل طاقتوں کے خلاف کھل کر بولا ہے اور ہمارے آج کے رہبر ان کے پیچھے چلتے ہیں جی 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 ان کی پارٹی کو پرموٹ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم مولانا نے کہہ دیا اچھا وہ اس کے بعد میں جو وضحات کر رہا ہے وہ اجحل جہالحین کر کے کوئی جو آدمی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ ڈالنا فرض کے برابر ہے اب اس خبیس کی بات کو اگر ہم کانڑ دیں بیچ میں آگے پیچھے سے ووٹ ڈالنا فرض کے برابر ہے تو بتا اللہ کے نبی نے کب کہا فرض روٹ ڈالا جائے اللہ کی طرف سے کون سے حکام آئے صحیح بات ہے اور جو آدمی ووٹ نہیں ڈال رہا ہے آج دیکھیں آپ لاکھوں لوگ جو ہے مدارس میں موجود ہیں جی جی تو وہ لوگ کے ووٹ نہیں ڈال دے کیونکہ وہ لوگ فرض کے منکر ہو گئے یا فرض کو چھوڑنے والے بن گئے گا نہیں نہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے باہر کے علاقوں میں ہیں لاکھوں لوگ سفر میں ہیں لاکھوں روگ اللہ کے راستے میں ہیں تو وہ لوگ کیا فرض کے چھوڑنے والے بن گئے صحیح بات یہ ساری چیز جو ہے نا اسلام بھائی یہ امت کے اندر تشویش پیدا کرنے کے لئے ہے کہ بھائی ہو مولانا کہہ رہا ہے مولانا ایک جملہ نہیں کہا کہ ووٹ مت ڈالو ایسا بالکل نہیں کہا اور لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم فلا پارٹی کو جتا دیں گے ووٹ دلوا کے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہیں چاہے تو کیا وہ پارٹی ہمارے وہ حالات صحیح کر سکتی ہے کیا جب تو اللہ نہ چاہے جب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں وہی ہے اب کسی کے ذہن میں اللہ ہی نہیں بلکل صحیح بلکل صحیح مولانا نے اس میں کہا نا آخری میں کہ ہمارے ہر عمل میں سے نورانیت دور ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں سیاست داخل ہو گئی جی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہمارے جو بھی رہبر ہے جو بھی ہمارا بڑا ہے قوم کا پیشوا ہے وہ اس کا روجان کوئی نہ کوئی جو ہے حقام کی طرف ہے وہ کہتا ہے ان کو دو وہ کہتا ہے ان کو دو وہ کہتا ہے ان کو دو تو ہمارے عوام تو بڑ گئی جی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے صحیح بات ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ جو کہنے والا ٹرانسلیٹ کرنے والا ہے جو مولانا کے بعد میں کوئی بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فرض ہے آپ گھڑے کو پتا ہی نہیں کہ فرض کیا ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں ہمارا حق ہے ہم کو ہندوستان کے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے چوز کے مطابق اپنی پسند کے مطابق جو ہے ہم اپنا ووٹ دیں اور اس کو جس کو دیں جس کو ہمارے علماء اکرام اور ہمارے بڑے جسو کہیں جو ہمارے علاقوں میں کام کریں جیسے ہی یہ حاکیم تانوی صاحب نے الیاز بھائی فورنج نے کہا کرنے کے مولان صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں جو ووٹ کی سیاہی لگے گی اس کے وضو نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی تو میں نے کہا کریں گے اب آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی میرے بات سنو حکیم صاحب کو تو چھوڑیے ہمارے حسد بھائی نے ان سے جو گفتگو کی ہے عبد الحکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں جی جی ہمیں سنا تھا اب انس آدمی کے میار کو سمجھی ہے نا بلکل صحیح بات چھوڑ دیں ان کو دیکھیں یہ لوگ کون لوگ ہیں وہی لوگ ہیں وہی یہود و نصارہ ہیں وہی مشرقین جیسے ہیں جو کہتے ہیں لا تقربوس صلاح اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے قریبت جاؤ یہ وہ لوگ ہیں ہم تو پوری آگے پچھے سے سب لیں گے آگے والی آیت کو بھی ملائیں گے پچھے والی آیت کو بھی ملائیں گے پہ شان نزول کو دیکھیں گے پھر اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں گے صحابہ کا عمل دیکھیں گے پھر اجمع امت دے کے ہم ساری چیز دیکھیں گے اب علیاز بھائی آئے دن میں سے یہ واتس اپ پہ ریگارڈنگ بھیجتے ہیں کہ بتائیے دعوت تعلیم استقبال جو بخاری میں آپ لوگ جو جھوٹے امت کو گمراہ کر رہے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہیں گے امت کو جو آپ لوگ گمراہ کر رہے ہیں یہ آپ کے جو حضرت جی بات کہہ رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت کریے آپ یہی سب الٹی سیدھی باتیں سنیں اسلام بھائی سنیں اسلام بھائی دیکھئے میں عبدالحکیم صاحب سے میں آج سے نہیں بہت دنوں سے بات کر رہا ہوں اور عمر میں میں ان کا عدب کرتا ہوں اور الحمدللہ میں سلام دعا کے لئے میں ضرور نہیں کہ ہم اختلاف کے لئے بات کر رہے ہیں شاید میں سے بات چیت کرتا ہوں ماشاءاللہ اور دنیاوی بات بھی ہم کرتے ہیں مجھے کوئی حکیمی لائن سے کوئی مشورہ ہونا ہوتا ہے میں ان کو کرتا ہوں اور وہ حیل بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن ان کے اشکالات ہیں ان کی سمجھ سے پرے ہیں ان کو بس بس یہ ہے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں وہی اصل ہے اور دیکھئے میں نے بھی ان سے دس سوالات پوچھے دیں انہوں نے مجھ سے دس سوالات پوچھے ہاں ہاں وہ بھی میں نے سنا تھا جی جی تو اس میں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس دس سوالات ہیں اب جیسے وہ بخاری والے آپ مثال دے رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسجد کی آبادی کی محنت میں مولانا سعید صاحب کے بیان کو نقل کیا گیا ہے مولانا نے کہیں پہ بیان کیے اس کو کسی عالم نے سنا مفتی نے سنا اور اس کو کتابی شکل دی اس میں عبداللہ بن رباہہ ماز بن جبل حضرت عمر ان کا ایک واقعہ بخاری کے تعلق سے دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ بخاری کی کونچی شرعہ کو مانو گے تو وہ کہتے ہیں کہ شرعہ کیا ہوتی ہے اب شرعہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں شرعہ کسے کہتے ہیں تو پھر اب اس کو بخاری میں لکھا اچھا یہ بولتا ہے جو بخاری میں لکھاتا تو بخاری میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو ہم نہیں فالو کرتے ہیں جی جی بالکل صحیح کہتا ہے ہم صحابہ کے عمل پر بخاری کی وہ بات کو چھوڑ دیتے ہیں نماز میں کئی مسائل ملیں گے بخاری میں جو ہم نہیں لیتے ہیں تو لے لو ایک بات ہوتا ہے کہ جیسے بھی مثال کے طور دیکھیں ایک آدمی ہے سمجھنا چاہتے ہیں جی جی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو میں سمجھا سکتا ہوں اور آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں جی جی اب آپ آپ عدم لال لنگی پہن کر بیٹھے ہیں کہ نہیں سمجھنا ہے تو نہیں سمجھنا ہے تو میں کتنا بھی سرف ہٹ ہوں آپ کے سامنے جی جی بالکل صحیح بات ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا نے حدیث میں تحریف کی جی کہ بھائی وہ بخاری میں حدیث کہاں وہ دکھاؤ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے مولانا کے پاس جاؤ علم کے پاس جاؤ کسی کے پاس ان کو بولو کہ بخاری کی کوئی اچھی شرعہ معتبر جو مظاہر علوم میں دار علوم میں یا ندوت العلماء میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہندوستان کے علماء کی لکھی ہوئی حضرت شیخ نہیں بھی اس کو پڑھ کر سنا اس میں یہ واقعہ ہے کیا جی جی ان سے وہ تو ہوتا نہیں اچھا ان کے بعد کیا اسکال ہے کہ مولانا نے تھوڑا سا جملہ لیا حدیث کا تھوڑا سا جملہ لیا بلتے یہ تحریف ہو گئی ارے بھائی جتنا جتنا ہم کو بیان کرنا ہے وہ ہی بتائیں گے یہ صحابہ جو ہے صحابہ کو گش کر کر لاتے ہیں وہ ایسا پورا تھوڑی پڑھتے بیٹھیں گے جی جی لوگ یہ صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے تو یہ اسکال کرنے والی باتیں ہیں کہ بھئی اسکال ہے اسکال ہے اسکال ہے ابھی دس باتیں وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بھائی دس باتوں کی تردید لا دو جیسے ابھی میں نے ایک دعویٰ کیا کہ بھائی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں تو آپ بولیں گے نہیں یہ آپ غلط کہہ رہو قرآن حدیث سیرت سنت صحابہ اجمار قیاس سے یہ باتیں ہیں اور یہ اس کا رد ہے دونوں پیش کرو گیا جی جی بات ہے ویسے الیاز بھائی ہمارے کے الکنوں میں بھی ایک ذمہ دار ہیں الیاز بھائی تو میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا کہنے گا اسلام بھائی بس جو بات مرکز سے کہیں نظام الدین سے کہیں بھائی کسی کی نہ سنو ادھو دھر کہنے کہ سب آپ اپنے عمال میں آپ اپنے عمال میں اپنے پاوندی رکھئے اور جو مرکز سے بات آ رہی اس کو لو باقی ادھو دھر کی سنو نہ کسی کی تو مجھے یہ خیر بتایا گیا کہیں کہ باقی آپ کسی کی مس سنیے کسی کی بھی نہیں بات جو دھلی مرکز سے بات آ رہی ہے آپ وہ اپنی مسجد میں چلائیے بس باقی اور کسی مسئلہ کی بات ہی نہیں سننا ہے کہنا ہے کہ کوئی بھی آگر آپ کے بعد کوئی بات لے کے آئے اب ہمیں الیاز پر اپنے آنکھوں سے دیکھتے دو چار لوگ میرے علاقے کے اندر ایسے ہیں بچارے جو محنت کیا کرتے تھے آج وہ بچارے بلکل آمال سے دور ہو گئے بچارے نہ کسی آمال میں جڑتے ہیں پاوندی سے ان کا بچاروں کا وقت لگتا تھا نہ وقت لگا پا رہے ہیں اب سارے بڑے بڑے ذمہ دار ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو اصل جو ہماری جنگہ ہے وہ مہی کی ہے آج تمہارا کیا حال ہے تو ان کے بعد بھائی تھوڑی بہت محنت کری جاری کہ ان کا بھی تعلق بھائی جڑے بھائی اللہ سے نمازوں کی بچاروں کی اتنی دکھتے ہوگی نماز کے نہ روزے نہ کسی آمال میں جڑبا رہے ہیں کچھ ہی نہیں پتہ نہیں ایسا کیا چیز ان لوگوں کو سمجھا دیا وہ چاہ رہے ہیں جوڑی نہیں رہے ہیں بس یہی معاملہ چل لائے دوال بھی خیر الحمدللہ لفنوں میں تو ایسا خیر کچھ بھی نہیں ہے پرانے پرانے ذمہ دار لوگ ہیں جو بھائی اپنا مرکب نظام الدین کو ہی سمجھتے ہیں الحمدللہ ہمارے کے آپ ایک کام کرے ہیں اب آپ جو جو آپ نے ووٹنگ والی بات کہی آپ پھج جائے مولانا کے پاس امام صاحب کے پاس مفتی صاحب کے پاس کہ بھائی یہ بات جو ہے مجھے سننے میں آ رہی ہے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہوتی کہ نہیں ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سیاہی کی جگہ ابھی مارکر لگاتے ہیں پہلے اسے لگا کہ سیاہی لگاتے تھے جی جی تو پھر ان سے ہم جب مسئلہ پوچھیں گے کہ بھائی ہم کس کو ووٹ دیں کیا دیں تو وہ ساری چیزوں میں ہماری شہریت کی مطابق رہبری کریں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کا مکھیاں کہہ رہا ہے اس کو دے دو اور خاندان کا بڑا کہہ رہا ہے فلانے کو دے دو میرا دوست کھڑا ہوا ہے اس کو دے دو میرا دشتہ کھڑا ہوا ہے اس کو دے دو اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے روڈ بڑھ جاتے ہیں اور جو ہمارے متقع لوگ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں علماء ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی جب ان کے پاس جائیں گے تو صحیح رہبری ملے گی بلکل بلکل صحیح بات ہے اب ان کو تو علماء کے پاس جانا نہیں ہے ان کو واتس اپ پہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا سے حاصل کرنا ہے تو ان کو رہن نہیں جئے مولانا نے پہلے ہی الفاظ کہا کہ علماء کے پاس جاؤ علماء سے معلوم کرو جی 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 ٹھیک انشاءاللہ بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ بھی جو ہمارے کے بھی مسجد میں مفتی صاحب ان سے آج ہم پتا کرتے ہیں اپنے کیا مفتی صاحب سے انشاءاللہ ٹھیک ہے علیہ بھائی اسلام علیکم السلام